اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری اس سریز چل رہی ہے چلو چلو کی اس سے ریلیڈ پچھلے دن ایک نیوز دیکھی کہ سپریم کورٹ میں نیوز جمع کرائی گئی ہے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کہ بائیس ہزار سے اوپر پاکستانی افسران ہیں بیروکریسی کے لوگ ہیں باقی لوگ ہیں بڑے اداروں کے منسٹری آف فائنانس کے منسٹری آف لیبر کے تمام منسٹریز کے جو سیکریٹریز ہیں ملک میں بائیس ہزار تین سو چالیس کوئی لوگ ہیں جن کے پاس کسی دوسرے ملکی شہریت ہے یہ تمام لوگ وہ ہیں جن سے آپ ملیں گے نا کہ پاکستان چھوڑ کے کہیں جانا چاہتے ہیں بلیں گے نہیں نہیں ملک کے لئے کام کرو اب یہیں پہ رہو اور پھر آپ دیکھیں گے جس دن یہ ریٹائر ہوتے ہیں نا صبح ریٹائر ہوتے ہیں شام کو کسی اور ملک چلے جاتے ہیں یہ تمام لوگ آپ کو حب الوطنی کا درست دیتے ہیں اس ملک میں رہنے پہ مجبور کرتے ہیں اور کنمنس کرتے ہیں اور سب کے حساب کے پاس پینٹ کی پچھلی جیب کے اندر دوسر ملک کا پاسپورٹ موجود ہوتا ہے تو اگر آپ کے لئے زندگی مشکل ہے تو آپ ضرور ملک سے باہر نکلئے آج کی ویڈیو منائیں گے اسٹونیا کے اوپر اسٹونیا کے دو ڈسٹنگ پروگرامز ہیں پہلی بات تو بلکل چھوٹا سا ملک ہے نورویے کے ساتھ ہے اور لیٹویا کی بیچ میں تو لیتھونیا پولینڈ آتنے پولینڈ سے لیتھونیا لیتھونیا سے لیٹویا لیتھونیا کے برابر میں بیلارس بھی ہے پھر لیٹویا آگئے لیٹویا سے ہم آگئ ہے اسٹونیا اسٹونیا کے بعد فن لینڈ فن لینڈ کے بعد نورویے یہ پوری پٹی ون ہی بھی ہے تو اسٹونیا کی آبادی بہت کم ہے 1.3 ملین کی آبادی ہے ٹوٹل پورے ملکی یعنی کہ تیرہ لاکھ لوگ دیتے ہیں خالی اسلام وقت جتنی آبادی ہے اس میں صرف سات ہزار مسلمان ہیں بہت ہی چھوٹا سکون کا ملک ہے کچھ دنیا کے ملکے ایسے ہیں جس کا میں نے چپا چپا دیکھا وایا تو سری لنکا اس میں سے ایک ہے فن لینڈ اس میں سے ایک ہے اسٹونیا اس میں سے ایک ہے لیت ملک ہے آپ چاہیں تو ٹیلین میں چلی آئیں ٹیلین اس کا کیپیٹل ہے راجدانی ہے ٹیلین وہی سٹی ہے جہاں سے اسکائپ انویٹ ہوا تھا اگر آپ لوگ اسکائپ یوز کرتے ہیں تو اسکائپ کی جو کمپٹی بنی تھی وہ ٹیلین کی اندر ہی بنی تھی میرے ساتھ کام کرتے تھے ڈوکٹر تیمور قریشی انٹریکٹیو بروپ میں فانڈیشن اینڈیشن پڑھاتے تھے انہوں نے جا کے اسکائپ میں ہم کو وہی جوئن کیا تھا ٹیلین کے اندر تاترو چلے جائیں پاملو چلے جائیں بجلانی چلے جائیں بہت اچھے اچھے شہریں چھوٹے چھوٹے اور پاکستانیوں کو کی ریسپیک بھی کرتے ہیں اور کوئی تنگمی نہیں کرتے ہیں اتنی ریسزم کا بھی پرابلم نہیں ہے زیادہ تر لوگ انگریزی بولتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آرام سے سکون سے رہ سکتے ہیں تنگخواہ ایک بندے کا آٹھ سو سے بارہ سو روپے یورو کے اندر گزارا ہو جاتا ہے اور آپ کو بڑے آرام سے وہاں پہ چار پانچ ہزار کی تنگخواہ مل جاتی ہے اگر آپ آئی ٹی سے ریڈیڈیٹ ہیں آپ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں کسی اور پروفیشن کے اندر ہیں ہوسپیٹیلیٹی کے اندر ہیں تو تنگخواہ تھوڑی کم ہوگی دو ڈہی ہزار یورو ہوگی لیکن آئی ٹی والوں کو تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار آرام سے مل جاتی ہے اور ب اپلائی کرنے کا لنگ یہاں پہ میں ویڈیو ڈسکرپشن کے اوپر اور پہلے کمینٹ میں پن کر کے پوسٹ کر رہا ہوں تقریباً آٹھ نو سال پہلے میں نے ریحان اللہ والا صاحب کی ویڈیو دیکھی کہ اسٹونیا کی ای ریزیڈنسی ہے تو میں نے اس کے لئے بھی اپلائی کر دیا مجھے مل بھی گئے دو تین ہفتوں کے اندر جو ای ریزیڈنسی ہے وہ ہم پاکستانیوں کے لئے ایک زیادہ کسی کام کی نہیں ہے آپ اس کی بات ہے میں نے لیو یہ کوئی اتنا د کی پانچ سال کی ہوتی ہے پھر آپ جا کے وہاں پہ آن لائن ہی بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور وہاں پر کمٹنی ریجیسٹر کروا سکتے ہیں اچھا یہ کام تو اب امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں باقی جگہ میں بھی کر سکتے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا آپ کی ویزا پروسسنگ کو کوئیسن نہیں پڑے گا آپ کو ویزا نہیں ملے گا ایوین آپ اسٹونیا ایک دفعہ ویسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا اس کا جو ک کار آپ کو اٹھانا ہوتا ہے اب میڈیکل ریکار جمع کرواتے ہیں باقی چیزیں جمع کرواتے ہیں وہ آپ کو اسٹونیا نے ایمبیسی سے پک کرنا پڑتا ہے پاکستان میں اسٹونیا کی ایمبیسی ہے ہی نہیں پہلے اسٹونیا کی کونسٹلیٹ تھی کوویٹ کے بعد وہ بھی بند ہو گئی اس سیون میں کھولی تھی انہوں نے وہ بند ہو چکی ہے تو کبھی ان کا پروسس پورٹوگال کرتا ہے کبھی ان کا پروسس ہنگری کرتا ہے لیکن کار اٹھانے کے لیے آپ کو ابو دیوی جانا پڑتا ہے اب آپ ب کار اٹھانے کے لیے اس کے بعد آپ کریں گے کیا آپ ان لائن کم نہیں کھول سکتے ہیں اچھا اس کے لیے بھی جو سگنیشن آپ کرتے ہیں تو وہ ای کارڈ ریڈر آتا ہے جو پاکستان میں بڑی مشکل سے ملتا ہے وہ دس بارہ بیس ہزار روپے آپ کو خلی ہوئی ملے گا اب اس میں کارڈ انسٹ کرتے ہیں بہت کمپلیکیٹ پروسس ہے ہمارے پاس تو وہ لیپ ٹاپ وہ انٹرنیٹ بینڈ بیٹھ اور وہ ای کارڈ ریڈر ہی نہیں ہوتا ان تمام چیزوں فائدہ اٹھا سکیں بہت سے لوگ شوک میں اس کو لے لیتے ہیں ای ریزیڈنسی کو یہ سمجھ کے کہ اس کے بعد ان کو وہاں کا میزہ مل جائے گا یا اسٹونیا جا سکیں گے یورپ میں جانا آسان ہو جائے گا اسی کوئی بھی کہانی نہیں ہے اسی کوئی بھی بات نہیں ہے تو اس سے تھوڑا دور رہی ہے ادھروائز کوئی آپ کوئی بزنس ہے آپ کوئی کرنے نہیں ہے ایسا کہ وہاں پہ آپ کو لانچ کر کے اسٹونیا میں آپ پہ اس کلائنٹ ٹوٹ پڑھے ہیں ریموٹ کمپنی کھول نہیں ہے تو بھئی امریکہ میں کھ دیجنل نومات میں پہلی ریکوائیمنٹ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ تین چار ہزار یورو پر مند کمہ رہے ہوں یعنی ریموٹ لی فائیور سے کسی بھی کلائنٹ سے آپ تین چار ہزار یورو کم سے کم کمہ رہے ہوں کلائنٹ کے ساتھ آپ کا لانگ ٹم کونٹریکٹ ہو تو کلائنٹ لکھ کے دیکھیں کہ ہاں یہ بچہ میرے پاس ہے اور یہ سال بر سے کام کر رہا ہے اور دو سال تک مجھے اس کو نکالنے کا کوئی موڈ نہیں ہے ایک سال تک نکالنے کا موڈ نہیں ہے سال چلے گا د یہ تو پہلی ریکوائیمنٹ ہے دوسری ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ وہ کلائنٹ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک میں نہ ہو تو پاکستان میں ہو تو وہ کلائنٹ پاکستان کا نہ ہو انڈیا میں ہو تو انڈیا کا کلائنٹ نہ ہو نیپال میں ہو تو نیپال کا کلائنٹ نہ ہو بنگلہ دیش ہو تو بنگلہ دیش کا کلائنٹ نہ ہو اور سب کی ویزا رولز الگ الگ ہیں میں کیونکہ پاکستان کے لیے سپیسپلی ویڈیوز بناتا ہوں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں انڈیا کے رولز ریفرنٹ ہوتے ہیں آپ چیک کر لیا کریں مثال کے طور پورٹوگال کے لیے انڈینز کو ویزا نہیں چاہیے ان کو ای ویزا ملتا ہے سکسی ڈیس کا وہ سیدھے جا سکتے پاکرسانیوں کے لیے لیمہ پروسس ہے تو پہلی ریکوائیمنٹ آپ کے پاس فل ٹائم جوب ہو ریموٹ لیو کرتے ہو دو تین چار ہزار یورو ہر کنٹری کیا لگے کوئی چار ہزار بولتا ہے کوئی دو ہزار بولتا ہے کوئی تین ہزار بولتا ہے کوئی سین не тیس سو کنٹری سو بولتا ہے اسٹونیا کے لیے تقریبا ساڑھے چار ہزار کی ہے دوسری ریکوائیمنٹ ہے آپ کے لیے کہ وہ کلائنٹ جو ہے آپ کا وہ اس ملک میں نہ ہو جس ملک میں آپ رہتے ہو اور تیسری بات یہ کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں تو آپ وہاں پر جا کے کوئی کام نہیں کریں گے تو اسٹونیا جائیں گے تو اسٹونیا میں آپ کوئی کام نہیں کریں گے وہ کلائنٹ اسٹونیا کا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کلائنٹ پاکستان کا نہیں اسٹونیا کا ہے نہیں آ رہا ہوگا ہمارا موسم اچھا ہوگا ہمارا آئیف اسٹیل اچھا ہوگا بی بی بچے ساتھ جائیں گے تو اچھے سکول میں پڑھ سکیں گے یہ ریزن ہوتے ہیں ڈیجل نومات کے نہ کلائن آپ کا اس ملکہ نہیں ہوگا جہاں سے آپ ہیں اور اس ملکہ بھی نہیں ہوگا جہاں پہ آپ جا رہے ہیں تو ڈیجل نومات جو ہے یہ بہت کام کا ویزا ہے اسٹونیا میں اپنے گھمنا ہے چھوٹا سا ملک ہے سکون سکون سے زندگی گزارنی ہے کہتے ہیں نہ نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ رشیہ کی بار نہ امریکہ کی بار نہ پاکستان کی جھٹ نہ انڈیا کی باتیں نہ چائنہ کی باتیں نہ یکرائن کی باتیں سکون سے بیٹھ کے آرام سے کر سکیں اور یہ جو ملک ہے اسٹونیا سنگاپور اسٹونیا نورویہ یہ ایڈوانس ترین ملک دنیا کے سارے کام یہاں پہ کلک کلک کے اپڑنا سیکنڈوں میں ہوتے ہیں جو کام پاکستان میں فائل ہے آپ کی چھے چھے دزز مہینوں میں موو نہیں ہوتی یہاں پہ وہ کام آپ کی سیکنڈوں میں ہو جائیں گے آپ جا کے ایک دفین کو ایکسپلور کر لیں تو آپ اس قابل ہی نہیں بچیں گے آپ پاکستان میں آگے رہ سکیں میں اومن بولتا ہوں وہ میرا دوستین عبداللہ وہ کہتا ہے کہ تین سال مل سے باہر کوئی رہ لینا پاکستان سے باہر تو اس قابل نہیں بچتا کہ پاکستان جا کے زندگی میں کبھی رہ سکے کیونکہ باہر جو اس کو عزت ملتی ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے باہر جو اس کو نظم عزت ملتا ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے باہر جو اس کو اپٹیمایزیشن ملتی ہے ٹائم کی بچت ملتی ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے پھر بندہ زندگی میں اگر کھدانا خاصتہ پاکستان اپنے ملک واپس آ بھی جائے تو بسارہ کڑکڑ کے مر جاتے ہیں ہاں وہ ریٹائر ہو جائے آرام سے اس نے کوئی گھر شرط شاہ بنا لیا پیسے جمع کر لیا آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہے وہاں پہ تو تو ٹینشن نہیں ہے لیکن وہ تمام کھانے والے جو لوگ ہیں جو ملک بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور جن کی اگلے سات نسلے کھاتی رہیں گی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ان سب نے بھی فوراں ریزیجنسی لے کے رکھی ہوئے ایک صاحب بڑے غصے ہو گئے کہ نہیں اپنا ملک اپنا ملک ہوتا ہے میں کہ اچھا مجھے کنوینس کریں تو کنوینس کرنے کے لیے انہوں نے پنکچ اداس کی مجھے وہ جو تھی انہوں نے گائی ہے نظم غزل وہ بھیجی چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے تو ان کے جواب میں واپس لکھا میں کہا جو انہوں نے نظم پڑھ رہے نا جو غزل گا رہے نا یہ بھی امریکہ میں گا رہے ہیں یہ بھی پاکستان میں انڈیا میں نہیں گا رہے یہ بھی اپنے ملک سے بھاہر نکل کر آ کے پیسے کم آ رہے ہیں تم بھاہر نکل کے پیسے ہی کم آ لو گزل گا گئی چلے جاؤ کم سے کم پھر اس جگہ آنا نہیں چاہیے وہ گناہ کی باتیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں لیکن بھاراں تو یہ تمام لوگ جو آپ مشورے دی رہے ہیں تو ملک سے بھاہر نہیں آنا ہوتا صبح شام ان کے نا چرقی طرح دماغ گھمو رہا ہوتا ہے کہ کسی سے ملک سے بھاہر چلے جائے امید کرتا ہوں یہ ویڈیوز آپ کے لیے بھاہر نکلنے کا سبب ضرور بنیں گی اور بہت سارے لوگ ہوں گے جس کی وجہ سے ایک باعزت روزگار اور باعزت زندگی حاصل کر سکیں گے میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی